بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پردیسی نیوز اور میں ہوں ساجد علی ڈریونگ کے دوران ڈریور کو موبائل فون استعمال کرنا قانون جرم ہے اور دنیا کے اکثر ممالک میں اس پر کافی جرمانے کیے جاتے ہیں قانون جرم کے ساتھ ساتھ یہ ایک خطرناک عمل ہے کیونکہ اگر ڈریونگ کے دوران ڈریور موبائل فون استعمال کرتا ہے تو اس کی پوری توجہ موبائل فون کی طرف ہو جاتی ہے اور ایکسیڈن کا چانس کافی زیادہ ہو جاتا ہے سعودی عرب میں بھی اس پر کافی جرمانے کیے جاتے ہیں اور یہ ایک خودکار آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے کیے جاتے ہیں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈریور کے ساتھ بیٹا ہوا شخص موبائل فون استعمال کرتا ہے تو اس کو جرمانہ نہیں کیا جاتا لیکن اگر ڈریور موبائل فون استعمال کرتا ہے تو اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے تو یہ آٹومیٹک سسٹم کس طرح اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نیتر لینڈ کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک سسٹم کس طریقے کار سے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کام کرتا ہے تو جو آپ لوگ انہیں دیکھے ہوگے کہ اکثر پولو یعنی بریجوں کے ساتھ کیمرے لگائے ہوتے ہیں بریج کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موبائل کو اور سیٹ بل کو کیج کرتے ہیں تو روڈ پر جتنی بھی گاڑیاں گزرتی ہیں وہ ہر ایک گاڑی کی تصویر لیتے ہیں تصویر لینے کے بعد وہ تصویر کمپیٹر کے ذریعے سکین ہوتا ہے اگر اس میں کوئی بھی شخص موبائل استعمال نہیں کرتا تو وہ تصویر آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور اگر اس میں ڈریور موبائل فون استعمال کرتا ہے یا کوئی بھی شخص اس میں موبائل فون استعمال کرتا ہے تو وہ تصویر ڈاریک جو پولیس ڈیپارٹمنٹ ہوتی ہے اسی کو سینڈ ہو جاتا ہے جب اس سینڈ ہونے کے بعد پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ آئی اڈریور موبائل استعمال کر رہا تھا اگر وہ استعمال کرتا ہے تو فوراں اس کو جرمانہ بیج دیا جائے گا جو آٹومیٹک طریقے سے کیا جاتا ہے یہ ایک پورا پراسس ہے اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں نے یہ طریقے پراسی کھن پیدای کھن صدرقے کیا دیکھ declaration مجھے دیکھتے ہیں ایسا ہماری دیکھتے ہیں ہماری دیکھتے ہیں یہ باستشکی کی طرف ایک نشکیل مجھے دیکھتے ہیں یہاں کی طرف ایک اس سفر عشد کی طرف ایک ایک اپنید تا رجیز دیکھتے ہیں موسیقی